بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مای یوٹیوب چینل کیچن پوڈ کارنر تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں ونیلہ آئس کریم جو بہت ہی ٹیسٹی اور ڈلیشیز بنتی ہے تو آج کی ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے میری آنے والی ہر نئی ریسیپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو لیکھنے کو ملے تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ کنڈینس ملک دو پیکٹ میس پیکے لیوے لیں گے ٹو ہنڈرٹ ایمل کے ایک ٹیبل سپون وینیلہ ایسن ہافٹی سپون ییلو فوڈ کلر لیں گے اس کریم بنانا شروع کرتے ہیں ایک بول لیں گے اس میں کریم ڈالیں گے میں یہاں ویسٹ کے ساتھ بناوں گے آپ بیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے گریبن سات منٹے سے لگیں گے اچھے سے بیٹ ہونے میں تو کریم کو اچھے سے بیٹ کر لیں اب اس میں کنڈینس ملک ڈالیں گے کنڈینس ملک ڈالیں گے ایک کپ ہافٹیبل سپون ییلو فوڈ کلر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون وینیلہ ایسن اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب کریم کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو ایس کریم ہماری تیار ہو چکے اب اسے کنڈینر میں ڈالیں گے کنڈینر میں نے پہلے سے فریزر میں رکھا تھا تھنڈا ہونے کے لیے تو کنڈینر ہمارا جتنا تھنڈا ہوگا آئس کریم اتنی زیادہ اچھی بنے گی تو آئس کریم کو ہم دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے تو ملتے ہیں دو گھنٹے کے بعد اپنی آئس کریم کو اب چیک کر لیتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے کہ آئس کریم ہماری سوفٹ سی بن جائے اور اسے دوبارہ فوئل کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی کرسٹلائزش نہ بنے اس کو کور کر دیں گے اور اسے آور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے آئس کریم ہماری تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھیں کہ کتنی یمی سی بنی اور سوفٹ سی آئس کریم بنی ہے تو تیار ہے مزے دار ونیلہ آئس کریم تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی ایزی اور سمپل ہے تو کھانے بھی بہت مزے کی ہے تو اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ